کسی سے بوز ہے بوز کیا ہوتا ہے بوز کے معنی دل میں کینہ ہو جانا بس پلانکہ کو نام آتا ہی مرد دل خراب ہو جاتا ہے اس کی ادا ادا سے مجھے نپرت ہے اس کی ذات سے نپرت ہے اللہ بچائے تو اس بوز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غیبتیں ہوتی ہیں اس کی اس کے پر ازام لگا جاتے ہیں توہمت آئیٹ کی جاتی ہیں تو اگر یہ خیال آ رہا ہے کسی کے بارے میں بوز کا تو اس کا اپنے خیال کو مٹا کر کہ اس خیال کو مٹا کر اپنا دل ساپ کر لیں کس طرح ساپ کرے گا یہ تصور کر کے کہ کیا پتہ یہ شخص جسے میں بوز رکھ رہا ہوں یہ سکینہ ہے مجھے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا کسی آلہ مرتبے پر ہو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو مجھے کیا پتہ ظاہر میں چاہے برا نظر آ رہا ہے جو فاضر انسان ہے اس کے بارے میں بھی حضرات یہ فرماتے ہیں خاص طور سے صوفیہ آئی کرام اس کو حقیر نہ سمجھو حقارت اس کے فسق سے تو ہے لیکن اس شخص کو حقیر نہ سمجھو کیا پتہ کیا پتہ اندونی طور پر اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا قائم ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو لہذا حقیر نہ سمجھو اس کے عمل کو غلط کہیں گے اس عمل سے خود استراب کریں گے اس عمل کے اوپر نکیر بھی کریں گے لیکن ساتھ یہ بھی خیال ہوگا کہ پتہ نہیں اس کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تھوڑے دنوں کے بعد بدل دے اور یہ ظاہری عامال میں بھی ہم سے آگے نکل جائے تو یہ سوچ کر آدمی اگر سوچے تو پھر انسان کے دل سے کینہ اور بغض نکل جائے گا لیکن یہ سوچنا پڑے گا اور اپنے دل کو اس کی طرف لانا پڑے گا یہاں بھی صبر کی ضبورت آئین ماہ سینہ چوہائین داشتن ہمارا طریقہ دل میں کینہ رکھنے کا نہیں ہے ہمارا آئین تو ایسی یہ ہے کہ دل کو آئینے کی طرح رکھو دل کو آئینہ کی طرح رکھو کسی کے خلاف کوئی بدخواہی کسی کے خلاف کوئی بغض کوئی کینہ دل میں نہیں ہوگا اور یہاں تک آگیا کہ سب قدر کے موقع پر سب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں سب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں کتنے گناہ جتنے بنو قلب کی بکریاں کے بعد یہ معاف ہو رہے ہیں لیکن کس کا نہیں معاف ہو رہے ہیں گناہ جس کے دل میں کسی کے خلاف کسی مومن کے خلاف بغض ہو کی نہ ہو اس کا نہیں معاف ہو اتنی خطرناک چیز ہے یہ بغض تو کفرس در طریقت ماہ کی نہ داشتن کفرس در شریعت ماہ کی نہ داشتن آئین ماہ سینہ چو آئینہ داشتا ہمارے ہماری شریعت میں کسی کے خلاف کینہ رکھنا یہ کپر ہے کپرست شریعت ماں کینہ داشتا آئین ماں سینہ چو آئینہ داشتا ہمارا آئین تو یہ ہے کہ اب سینہ کو آئینہ کے طرح شفاف رکھیں کسی کے بغض کا کوئی میل کچل اس کے اوپر نہ ہو یہ کب ہوگا سبر کرتے جب آدمی اپنے دل کی نفرہ کے تقاضے کو کچلے گا اور کچل کر اپنے اوپر زبردستی کرے گا تو بغض سے نجات ملے گی آپ دیکھ رہے ہو کہ آمال چاہے ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں ہر جگہ صبر کی ضرور اور صبر کا حق کیا ہے کہ اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنا یہ ہمارا جو نفس ہے نا یہ بے لگام گھوڑا ہے کبھی شہوتیں پیدا کرتا ہے اور شہوتوں کے ذریعے حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے کبھی غصہ پیدا کرتا ہے غصے کے ذریعے ہمیں حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے کبھی لذتوں کے طرف لے جارہا ہے وہ لذتوں کا لالت دلا کر ہم سے حرام کام کراتا ہے یہ سب کام جو ہوں رہے ہیں یہ ہمارا نفس کرا رہے ہیں نفس کا گھوڑا بے قاب اس بے قابوں کو قابوں میں لانا اس گھوڑے کو لگام ڈالنا یہ صبر